دوزار پچیس میں یہ مشین آپ کو ایک گھنٹے میں پچپنسو رپیہ اور آٹھ گھنٹوں میں چوالیسزار پیہ نہ کما کر دے تو ہماری طرف سے یہ مشین آپ کو گفت ہے جس نے بھی یہ مشین لگائی اس کے پاس اتنا کام ہوا کہ لوگ لائنوں میں لکھے کام کرواتے رہے اور اس کو اوور ٹیم لگانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دوزار پچیس میں ہم ایسا بزنس کون سا کریں کہ جس کا سکوب بھی ہو اور اس سے ہم منافع بھی زیادہ کمالیں ان لوگوں کے لیے یہ مشین ہے ان لوگوں کو دوزار پچیس میں اس مشین سے بہتر کوئی مشین نہیں ملے گی مشین کی لمبائی چار فٹ اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے دو فٹ اور انچائی ہے ساڑھے چار فٹ اچھا جی دو چار ساڑھے چار کی یہ مشین ایک گھنٹے میں پچ پن سو کما کے دے گی آٹھ گھنٹوں میں چوالیس ہزار کما کے دے گی اگر نہ کمائے تو بھائی جان میرے پاس آ کر یہ مشین گفت میں فری رہ جانا کیا بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کر دیا آپ نے الحمدللہ اجمل بھائی یہ ایسا ہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ مشین جس جس دوست نے بھی لگائی ہے اس نے اتنی اسے کمائی کی ہے اور جس نے ایک لگائی ہے اس نے ایک کے بعد دوسری بھی لگائی ہے اپنا بزنس زیادہ بڑا کرنے کے لیے مطلب ایس مشین کے پرافٹ مارجنز اتنے زیادہ ہیں کہ جس بند نے ایک مشین لگائی پھر اپنے بزنس کو انکریز کر کے ایک ہی جگہ دو مشینیں لگا لی ہیں جی جی اس کا سکوپ کیا پاکستان کے سبھی شہروں میں ہے سبھی دیہاتوں میں ہے جی اس کا سکوپ پاکستان کے تمام شہروں میں ہے ماں سوائے پہاڑی علاقوں کے جہاں مطلب فصل کی کاشت نہیں ہوتی اچھا دوہزار پچیس میں اس بزنس کو آپ اتنا ریکمینڈ کیوں کہا رہے ہیں کہ یہ بزنس کر لو لائف چینجر بزنس ہوگا یہ بزنس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مشین کا کام یہ ہے کہ یہ چاول چاول کو مطلب منجی سے علیدہ کر دی ہے اور یہ چاول جو ہے یہ پروڈیکٹ ایسی ہے کہ اس کے کھانے کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ چاول چھڑائی والی مشین ہے جی جی یہ چاول چھڑائی والی مشین ہے اور چاول کو پالش بھی کرتی ہے یہ چاول کو چھڑائی کرے گی چاول کو پالش کرے گی لیکن اس سے پہلے جو دیہاتوں میں شہروں میں مشینیں لگی ہیں وہ تو چاول چھڑائی کی سادہ سی مشینیں ہیں جو چاولوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں یہ تو نہیں توڑے گی یہ بزنس مشین کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ چاول کو توڑے گی نہیں اور اس کے بعد چاول کو پالش کرے گی اور جہاں پہ یہ مشین لگے گی انشاءاللہ آپ کا کام دن بر زیادہ ہوتا جائے گا چلیں جی ساریزوان کے اس دعوے کو کہ یہ مشین دوہزار پچیس کی لائف چینجر مشین ہوگی اس کی ڈیمانڈ پاکستان کی ہر ایریا میں ہے اور اس کا تلق کیونکہ کھانے پینے سے فود سے ہے تو ڈے بے ڈے ہر آنے والے سال میں عبادی کے بڑھنے کے ساتھ اس مشین کی ڈیمانڈ بڑھے گی مجھے بتائیے گا ساریزوان جو لوگ پاکستان بر میں یہ مشینیں آپ سے لے کر لگا چکے ان کے حالات کیسے ہیں جو لوگ یہ مشینیں لگا چکے ان کے حالات ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں میں آپ کو ایسے گاؤں شہر دکھا بھی سکتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مشین دیکھنی ہیں ہمارے گوٹکی سندھ میں جو ہے نا الحمدللہ ایک کسمر کو ہم نے مشین دی اس نے آج تک تقریبا اس پورے شہر میں سولہ مشینیں ہماری لگ چکی ہیں گوٹکی میں ایک بندے نے جو ایک گھنٹے میں پچپن سو بناتا تھا اب آٹھ گھنٹے اگر کتنی مشینیں چلائے ابھی تک سولہ مشینیں اس کے شہر میں چلی گئی ہیں اس کے تفسوس سے اچھے چلیں مجھے بتائیے گا یہ بزنس ہے کیا کیسے کیا جاتا ہے اس کی شرائط کیا کیا ہیں یہ بجن بیسیکلی جو بزنس ہے یہ چاول کا بزنس ہے منجی آپ اکثر ہوتی ہے مطلب ہاتھوں سے خرید سکتے ہیں منجی خریدیں خرید کے اپنا چاول بنانا چاہتے ہیں اپنا بنائیں اس کو پالش کر کے آگے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ کریں اور دوسرے طرف جو ہے نا مطلب جو ہمارا میڈیم طبقہ ہے جو مطلب اتنا بڑا بزنس نہیں کر سکتا وہ کیا کرے کہ اس مشین کو خریدے جو آٹا چکی پہلے یوز کر رہے ہیں وہ ساتھ یہ مشینیں لگائیں اور لگا کے لوگوں کی جو منجی ہوتی ہے کارخانے کو لگانے کے لیے کھل کتنے چیزیں چاہیے کتنی جگہ چاہیے کتنی لیبر چاہیے پھر مشینوں کی بات کرتے ہیں جی بھائی جن یہ ہے اصل میں حقیقت میں یہ منی شیلر ہے اگر تو اس کو تھوڑا بڑے پیمانے پر شروع کرنا چاہیں تو پھر تو اس میں آتی ہیں تقریباً چار ایلیویٹر آتے ہیں یہ جیسا کہ یہ سامنے ایلیویٹر ہمارا پڑا ہے ایلیویٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے سے زمین سے فصل کو اٹھا کے اس مشین کے اندر ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ جب یہ اس میں پراسس ہو جانا ہے اس کے بعد چاول نکلنا ہے اس کو دوسری جگہ چھننے پر ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ بھی اس ایلیویٹر کا کام ہے یعنی ایک بندے کا یہ کام کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیبر کم سے کم یوز ہو ایک ہی بندہ آپ کا یہ مکمل سیٹم لگا لے تو آپ اس میں چار ایلیویٹر لگائیں گے تو آپ کو بندوں کی ضرورت نہیں رہے گی فرسٹ پہ آئے گا ایلیویٹر ایلیویٹر کے بعد آئے گا آپ کا چھاننا ادھر ہے اس چھاننے کا کام یہ ہوگا کہ یہ منجی کو صاف کرے گا جو منجی کے اندر کچر ہے مٹی ہے یا اس میں پرالی بغیرہ آتی ہے اس کو یہ چھاننا اس کا کام ہوگا اس کو صاف کر دینا صاف کرنے کے بعد دوبارہ دوسرے ایلیویٹر پہ جائے گی اور دوسرے ایلیویٹر سے ہونے کے بعد جو ہے نا ادھر ایس ایم میں آئے گی ایس ایم کا کام ہوگا کہ اس منجی کو چھڑائی کر دے ایک دفعہ چھڑائی کرے گا دوسری دفعہ اگر آپ دوبارہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں پالیش کے لیے تو دوسری دفعہ یہ پالیش کرے گا اب پالیش کرنے کے بعد جو ہے نا چاول ادھر سے ایدھر ٹرانسفر ہو جائے گا ایلیویٹر کے ذریعے کر لیں یا لیبر کے ذریعے کر لیں اس پہ ٹرانسفر ہونے کے بعد جب چاول ایدھر آئے گا ایدھر سے یہ اس کو گریڈنگ کرے گا یہ اس طرح چلے گا اس کے ساتھ ایدھر موٹر لگے گی یہ موٹر کے ساتھ موویبل کرے گا اب ثابت چاول آپ کا ایدھر نکلے گا اور ٹوٹا اس سائیڈ پہ جائے گا ادوار جس کو بولتے ہیں اور جو بریگ بلکل نکو ہوتا ہے نا وہ اس جگہ پہ آئے گا یہ تین قسم میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں ثابت لیدہ ہو گیا ادوار لیدہ ہو گئی اور نکو جو ہے اس کا لیدہ ہو گیا نہیں تو اس طرح سے یہ ٹوٹل ایک دو تین اور چار ٹوٹل چار مشینیں چاہیئے چار یہ ہیں اور اس کے ساتھ تین ایلیویٹر زافی ہیں جو سیم اسی سائز میں دس فٹ کا بنوالے یا بارہ فٹ کا یا چودہ فٹ کا وہ آپ کی جگہ کے حساب سے بنایا جائے گا چار مشینیں پھر لگانے کے لیے جگہ کام از کام کتنے مرلے کام از کام پانچ مرلے کا حال ہونے چاہیے یہ ساری مشینیں لگانے کے لیے اور لیبر کا ایک بندہ چل جائے گا لیبر کا ایک بندہ سب مشینوں کو چلا سکے گا اچھا اس مشین کی جو پروڈکشن ہے آپ نے بتا ہی ایک گھنٹے میں تقریباً کی تیری پروڈکشن ہے اس کی ایک گھنٹے میں اگر آپ سنگل مشین لگاتے ہیں تو تیس سے بتیس من ایوریج ہے گھنٹے کی اس کی تیس آس پاور کی موٹر پہ لیکن اگر کسی دوست کے پاس تیس آس پاور کی موٹر نہیں ہے تو وہ چھوٹی موٹر لگا لے پچیس کی لگا لے یا بیس کی موٹر جتنی چھوٹی ہوتی جائے گی اتنی ایوریج تھوڑی اس کی کم ہوتی جائے گی آپ نے جو کہا کہ ایک گھنٹے میں پچ پان سو اسے ثابت کرے گی ایک گھنٹے میں پچ پان سو بنے گا کیسے یہ بنے گا بھائی جانے ایک گھنٹے میں پچ پان سو ایسے بنے گا کہ اگر آپ اس پہ تیس من یا بتیس من مجھ ہی نکالتے ہیں اس میں سے آپ کی بیس من فک نکلے گی مطلب بیس من چاول نکلے گا اور دس من فک نکلے گی دس من فک جو ہے پچھلے سال جس ریٹ پہ بکی ہے وہ سات سو رو پہ بکی ہے اگر اس کا حساب لگایا تو سات سار بنتا ہے لیکن میں نے تھوڑا کم اس لیے لگایا کہ شایے ریٹ اگر کم بھی ہو جائے اگر پانچ سو رو پہ بھی آپ کی فک بکتی ہے تو پھر بھی آپ کو اس کا پانچ زار بیا ایک گھنٹے میں ملے گا دس من کا اگر آپ آٹھ گھنٹے چلاتے ہیں تو چالیس زار بیا بن گیا کیونکہ سیزن میں جب کام شروع ہو جاتا ہے راش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ مشین دن رات بھی چلانی پڑتی ہے چوبیس گھنٹے بھی چلانی پڑتی ہے تو جتنی زیادہ چلائیں گے اتنی زیادہ ہم بن ہوگی جگہ کتنی چاہیے لیبر کیسے کام کرے گی مشینوں کا آپریشن کیا ہے بجلی کتنی کھائے گی ہر چیز آپ نے بتا دیا ہے لیکن پاکستان میں اور بھی تو لوگ ایسے مشینیں بنا رہے ہوں گے آپ ہی کی مشینوں کی طرف لوگ کیوں آئیں بھائی جن میں زیادہ اپنی تعریفیں نہیں کرتا کیونکہ تعریف تو اس مالک کی ذات کی ہے میری مشین کا بینیفٹ یہ ہے کہ میں الحمدللہ سات سال سے پوری مارکٹ میں مشینیں سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پورے پاکستان کے تقریبا تقریبا ہر شیئر میں میری مشین چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ اور اپنے میار پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری مشینوں کی کوالٹی ہے سواد اسمن وزن ہے ہماری مشین کا رولے ہم نے چینہ کے یوز کی ہے آج کا لوگ مارکٹ میں پاکستانی رولے یوز کرتے ہیں وہ دو ماہ میں ڈیڑھ ماہ میں ختم ہو جاتے ہیں کسٹمر پریجان ہو جاتا ہے اس لیے ہم اپنے میار پہ اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں آپ نے بڑا لمبا چوڑا بتا جئے کہ چار مشینیں لگائیں گے پھر یہ منی فیکٹری لگے گی منی کارخانہ لگے گا لیکن کوئی بندہ تین چار مشینوں کو فورڈ نہیں کر سکتا ہے ایک ڈیڑھ مشین سے کام چل جائے گا جی بھائی جن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف ایک اکیلہ ایس ایم ہی لگائے بکیہ مشینوں کو چھوڑ دے کیونکہ بکیہ کام جو ہے نا وہ خود کر لے یا لیبر کر لے اس کی ایک ہی مشین لگا کے اس کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو وہ صرف دو لاکھ نوے زار پے میں یہ مشین کری دے اس کے ساتھ موٹر لگا لے بیس آس پاور کی یا پچیس کی یا تیس کی جو بھی موٹر لگائیں گے اس سے ایوریج اتنی بڑھتی جائے گی ہاں اگر موٹر بھی نہیں مطلب اس کے پاس ہے یا بجلی کا اس کے پاس پراسس نہیں ہے تو اس کا دوسرا حل ہے کہ یہ مشین الحمدللہ ہماری سولر پہ بھی چلتی ہے اور آل ایڈی ہماری گوٹکی میں مشینیں سولر پہ چل رہی ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ چالیس پلیٹیں آپ لگائیں پانچ سو پچاس کی وات والی اور چالیس پلیٹوں پہ ہماری یہ مشین چلے گی آپ مجھے بتائیے گا پاکستان بھر سے جو لوگ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں دوزار پچیس میں اس کی ٹریننگ چاہتے ہیں سارا فیزیبیلیٹی سمجھنا چاہتے ہیں آپ تک کیسے پہنچیں آپ کا رابطہ نمبر لوکیشن جی بھائی جن جو دوست آنا چاہیں وہ ہمارے پاس ادھر ڈسکا سپر انجننگ پہ آئیں یہ ڈسکا میں واقع ہے مین روڈ کے اوپر مائی پیٹرولیم پامپ ہے اس کے بلکل سات بائیں سیڈ پہ ڈسکا سپر انجننگ چھوڑوں میں ہمارا اور ہمارے رابطہ نمبر ہے 0307 72 28418 یعنی 0307 758 418 دوسرا نمبر ہے 0341 6382586 0341 6382 586 جو دوست بھی ان رابطوں پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ آفیس ٹائم میں رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو اس کی معلومات بھی دی جائے گی اور جو لوگ مشین لینا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ مشین بھی موقع پہ ملے گی